میں نے نیا فلیڈ لے لیا ہے اور یہ دیکھو لیٹ آپ کو دکھاتا ہوں آج میں اپنے جو ہے نیا فلیڈ کا آپ کو جو ہے وہ دکھانے والوں ہیں کہ میں نے کتنے کہا لیا تو آج میں آپ کو فلیڈ دکھاتا ہوں یہ تو ساری ایسے مزاق کی باتیں تھیں جو ہے نا میں ایک فلیڈ پر کھڑا ہوں جہاں پر یہ فلیڈ آپ کو ملے گا یہ two bed lounge ہے اور یہ آپ کو کتنے کا ملے گا اس کی کیا یہ اچھا یہ بھی آپ کو ملے گا اسٹالمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جو ہے نا ٹوٹل پیمنٹ میں پہ کرنی تو یہ اسٹالمنٹ پہ آپ کو ملے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوں اور اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر گئے ہیں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیو آپ تک خوش آتا رہو تو آج ہے آپ کو فلیٹ بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھیں بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے کا ملے گا آپ کو اس کی ڈاؤن پیمنٹ گیا ہے اس کی منتلی اسٹالمنٹ گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں قائد کرتے ہیں آج میڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہے جی راستہ باہر کا اور یہ یہاں سے انٹرس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہے ٹو بیڈ لاؤنج ہے تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کے یہ لاؤنج ہے آپ دیکھ سکتے ہے ٹائل فلوری ہوئی ہوئی ہے اور یہ سی لگاوا ہے اوپر سیلنگ کا کام بھی یہ ہے خوبصورت قسم کا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا سپیس ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو لیفٹ میں جو ہے آپ کے کیچین ہے یہ میں موڈل فلیٹ آپ کو وزیٹ کروا رہا ہوں اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیل سے وہ میں آپ کی ویڈیو میں آگیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیچین آپ دیکھیں پہلے اس سب سے کیبنٹس کا کلر دیکھیں کیچین کے اوپر بھی یہ ماربر ٹاپ لگاوا ہے اور اس کے بعد اب جب ہم جائیں گے تو یہ ہمارا فرسٹ روم ہے فرسٹ روم میں جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے تو یہ ہے جی روم دیکھ سکتے ہیں اوپر فرسیلنگ دیکھ سکتے ہیں ہم خوبصورت فرسیلنگ کیا کام ہوا گا ہے نیچے ٹائلز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جی ہے یہ واش روم ہے اٹیج واش ہے واش روم بھی جو ہے کافی خوبصورت جو ہے وہ ٹائلز کومبینیشن کیوز کیا گیا یہاں پہ اور واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بیلکنی ہے آپ کا بیلکنی ایریہ یہاں پر جو ہے آپ شام میں بیٹھ کے چل کر سکتے ہیں بیلکنی آپ جو ہے دونوں روم سے ایکسس کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے روم میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوسرے روم کی انٹریس ہے جب یہ ایک وال پیپر لگا ہوا ہے اور اس پر آپ چھت پر دیکھ سکتے ہیں فرسیلنگ کا کام ہوا اور یہاں پر بھی جو ہے اٹیج واش روم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے بھی جو ہے بیلکنی کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ سو ہے یہ ہے موڈل فلیٹ اور اس کے بعد جو ہے اب آپ کو میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ جو یہاں کے ریپریزنٹری میں ہم سے لے کے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو آج ہمیں سواد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے ڈبل روڈ ہے میران ٹاؤن کا ٹھیک ہے اور ڈبل روڈ پہ ہی ہمارا یہ فرنٹ پہ کامرشل ٹاور بن رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے گرون فلور پہ ہم شو روم بنا رہے ہیں بڑے سائز کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن میں ہمارا پروگرام ہے بینک برانک کا یا کچھ سپر سٹور چیزے برگارہ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے باقی فرس کیوں فورٹین فلور تک آفیس ہم بنا رہے ہیں کامرشل میں ہم بیسیکلی یہ پورنگی انڈسٹرل ایریا کا پہلا آفیس ٹاور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹ ہنڈ پہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں پیدر لوگوں کی عام دوراک یہاں سے ہوگی ٹھیک ہے جو لیفٹ ہنڈ پہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پارکنگ کی انٹرنس یہاں سے ملے گی آپ کو ٹھیک ہے پھر یہ کامرشل ٹاور کے پیچھے دو ریزیڈنشل ٹاور ہیں ایک ٹاور یہ ہے اور ایک ٹاور یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم فرس ٹو فورٹین فلور تک بنا رہے ہیں ٹو بیل لاؤنج کے فلیٹ ٹھیک جن کا ایریا آٹھ سو دس سکوائل فٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور گراؤنڈ فلور کی نیچے انڈر گراؤن میں تین فلور پیچھے ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور لفٹ آپ کو پارکنگ فلور سے اویلیبل ہوگی ٹھیک ہے کامرشل کی بھی اور ریزیڈنشل کی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ہم بنا رہے ہیں لاسٹ ٹاور ہمارا ہے ون بین لاؤنج کا سٹوڈیو ٹاور ٹھیک ہے یہ سٹوڈیو پارٹمنٹ اس میں بنا رہے ہیں اور اس کے گراؤنڈ فلور پہ ہم ایمینیٹی آپ کو دے رہے ہیں ایمینیٹی میں جمنیزیم کہہ رہے ہیں ایکسرسائز کیلئے صحیح اور اس کے بعد جہاں پہ ہم آپ کو مسجد دے رہے ہیں صحیح اس کے بعد یہ بچوں کے کھیلنے کیلئے کٹس پلے ریا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ٹاور میں تین لیفٹس ہیں اگر آپ یہاں سے دیکھیں تین لیفٹس اس میں آپ کو ملے گی ریزیڈنشل ٹاور میں اور تین لیفٹس آپ کو سیکنڈ ریزیڈنشل ٹاور میں ملے گی صحیح ٹھیک ہے تین لیفٹس کا سائز جو ہے چھے بھائی آٹھ کارگو سائز کی جوٹس ہوگی صحیح اس کے بعد ہر ٹاور کے گراؤنڈ فلور کے آپ کو ریسپشن ملے گا صحیح ٹھیک ہے اس کا ٹاور کا ریسپشن یہاں پر ہے اس ٹاور کا ریسپشن یہاں پر ہے اور اس ٹاور کا ریسپشن یہاں پر ہے صحیح ٹھیک ہے ہر ٹاور انٹر قوم کنیکٹر کو ریسپشن ہوگا صحیح ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک وارٹر بورٹ سے میٹھے پانی کا کنیکشن لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے پروژیکٹ کا الگ سے آرو پرانٹ ہوگا جس میں ہم نمکین پانی میٹھا کر کے تمام ریزیڈنس کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہے ریزیڈنشل میں تین تین لیفٹس ہوں گی 24 آور سٹینڈ ویجنیٹر سے کنیکٹڈ اور دو لیفٹ آپ کو کمرشل ٹاور میں ملیں گی سٹینڈ ویجنیٹر سے کنیکٹڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ فائر فائٹن سسٹم ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کی سیکیورٹی ہے فوڈ پروڈ آرٹس کی سیکیورٹی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ گیٹڈ کمیونٹی ہے ٹھیک ہے اس پروژیکٹ میں جو ریزیڈنس رہیں گے ان کا انفلینس ہوگا کسی آور سائیڈر کا انفلینس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جسی بات یہ ہے کہ جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے اس کا ریزیڈنسل ایکٹیوٹی سے تعلق نہیں ہوگا اور ریزیڈنسل ایکٹیوٹی کا تعلق کمرشل سے نہیں ہوگا دونوں کا ایکٹیوٹی سیپریٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا اور سب سے مہن چیزی ہے کہ ہمارا یہ جو پروژیکٹ ہے یہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ پروژیکٹ ہے آپ کمرشل یونٹ لیں ہم سے یا کہ آپ ریزیڈنسل یونٹ لیں پوسیشن پہ آپ کو 990 سالہ فلیٹ کی یا کمرشل یونٹ کے آپ کو سب ریز بھی اچھا 990 سالہ مالکانہ حقوق کے ساتھ سہی یہ موڈل فلیٹ ہے جو ہمارے پروژیکٹ کا موڈل ہے جس کے میں آپ کو بریف ہوں گی تو بھائی اب ہم آ چکے ہیں سلیم بھائی کے پاس سلیم بھائی یہاں کے ریپریزنٹیو ہے ہم ان سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ کیا پروژیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو کتنے فلور ہیں کتنے کا پلین ہے پیمنٹ پلین کیا ہے یہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے اپروڈ ہے یہ سارے سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں یہ سارے ہم جانے گے سلیم بھائی سے تو سلام علیکم سلیم بھائی بہر سلام جنافتہ آ رہے ہیں کیا رہے ہیں کیا رہے ہیں الحمدلی ٹھیک ہے آج سلیم بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا پروژیکٹ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں دیکھیں یہ جو پروژیکٹ ہے ہمارا الوکیٹ کر رہا ہے بھلکس چلنگی سے ٹوورز آپ پاؤزبی کی طرف آتے ہیں میران کارویل روڈ کے اوپر تو یہاں ہمارے پروژیکٹ سائیڈ کی آفیس کے سامنے پی ایسو کا پیٹول پومپ ہے اس کے جسٹ اپوزٹ جو ہے یہ ہمارا پروژیکٹ ہے بھر سلطان کے نام سے ٹھیک ہے اور اس میں ہم تین ٹاورز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تینوں جو ٹاورز ہیں ہم 14 فلورز بنا رہے ہیں 14 فلورز ہیں جی جی تو کمرشل ٹاور ہے ہمارا اس میں ہم چھ بھائی آٹ کی دو لگا کے دے گے اپنے کلائنٹس کو اور ریزیڈنشل ٹاور میں ہم تین تین لفٹ چھ بھائی آٹ کی اپنے کلائنٹس کو لگا کے دے رہے ہیں اور تینوں لفٹ جو ہے نا کارگو سائز کی آفیس میں ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پروژیکٹ کے جو کمرشل میں جو مہن چیز یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ ہم شوروم دے رہے ہیں بڑے سائز کے جن میں ہمارا پروگرام ہے کہ برینک برانچ یا بھی سپرسکرول دے کر آئیں فرسٹ کو فورٹین فلور پہ اس میں ہمارے پاس آفیسز ہیں اور آفیس کے جو سائزز ہیں اس میں دو سو سکر فیٹ کا آفیس ہے سیو سیوٹی تری سکر فیٹ کا آفیس ہے اور تھری تھارٹی فائی سکر فیٹ کا آفیس ہے سیہی تو اس میں جو ہے کمرشل میں جو بھی کلائنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم سے اس حساب سے جو ہے بکنگ کرواتے ہیں باقی اپارٹمنٹ میں میرے پاس تین ٹائپ ہیں ایک ٹائپ ہے ون بیڈ لاؤنج سٹووی اپارٹمنٹ جس کا ایریا ہے چار سو پتہ سکر فیٹ ٹھیک ہے اور اس سے بڑا اپارٹمنٹ ہے ٹو بیڈ لاؤنج وہ ہمارا 3 روم کا اپارٹمنٹ کلاتا ہے اس کا ایریا ہے 810 اسپائر پیٹ 810 اسپائر پیٹ جی اور جو سب سے بڑا ہمارا اپارٹمنٹ ہے وہ 4 روم کا کلاتا ہے اور اس کا ایریا ہے 1000 اسپائر پیٹ ٹھیک ہو گیا جو ہمارا سب سے چھوٹا 1 بے لاؤنج کا اپارٹمنٹ ہے اس میں 1st 3rd فلور پہ جو فلیٹ ہے اس کی کوسٹ ہے 4850 48,50,000 یعنی 48,50,000 روپ ہے اور اس کی 1st 3rd فلور پہ بوکنگ 1,5,000 سے ہے صحیح منتلی 15,000 ہے اور ہارف ایلی 50,000 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ 1.5 لاکھ روپے سے آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور پھر مہانہ جی ہے وہ 15,000 روپے کی انسٹالمنٹ چار سال تک کا ہے جی جی ایسے ہی ہے اور اس کے بعد یہ ہے اس میں ہمارے پاس فلور بائز ریٹ ہے 1st 3rd فلور پہ 48,50 کے ریٹ ہے اور اوپر اگر آپ جاتے ہیں 4 to 6 فلور پہ تو پرائیس 1 لاکھ روپے کم ہو جاتی ہے 47,50,000 پھر مزید اوپر جاتے ہیں 7 to 10 پہ تو ایک لاکھ روپے پرائیس مزید کم ہو جاتی ہے 46,50 اور اسی دنہ 11 to 14 پہ 45,45,000 ٹھیک ہے یہ ون بیٹ لاؤنج کی بات ہو رہی ہے جی باقی جو ہم نے عام طور پہ ایڈوٹیز میں میں ہائیلائٹ کیا وہ 95,000 بوکنگ 15,000 جس نے بچیلی سواب دی ٹھیک ہو گیا باقی اس سے جو بڑا فلیٹ ہے وہ ہے کیو بیٹ لاؤنج کا جس کا یہ 110 سکر فٹ ہے اس کی 1st to 3rd فلور پہ پرائیس 80 لاکھ 30 ہاؤنگ ہے اور فلور بائیس ایک جیسے اوپر جائیں گے ایک ایک لاکھ روپے کام ہو جائے گا 11 to 14 فلور پہ اس کی پرائیس آ جائے گی 77 لاکھ 30 ہاؤنگ ہے ٹھیک ہو گیا اور 11 to 14 فلور پہ بوکنگ ایک لاکھ پچانوی آزار سے ہے اس کی منطلی انسٹالمنٹ 25000 ہے اور ہافیئر انسٹالمنٹ ایک لاکھ دس ہاؤنگ ہے ٹھیک ہے اچھا سلیم بھئی یہ میں شیئر کر دوں گا سکرین پہ آپ اس کو جو ہے نا ویڈیو کو پوز کر کے آپ کے اکورڈنگ جو آپ کو پلان سوٹ کرتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ون بیٹ لاؤنج کا بھی شیئر کروں گا ٹو بیٹ کا بھی اور تری کا بھی اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹوٹل ایریا ہے جو آپ کا جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ کتنا ہمارے پروجیکٹ یہ ٹوٹل ایریا تقریبا ایک اکڑپ ہم کل سکشن کروا رہے ہیں ایک اکڑپ ہے جی تو اس میں آپ نے کتنے جو ابھی سیل آؤٹ ہو چکے ہیں مقصد یہ کہ کون کون سے فلور پر آویلیبلز ہیں یہ زیادہ تر سیل ہو چکے ہیں یا کچھ بچے میں دیکھیں آپارٹمنٹ میں معاملہ یہ ہے کہ جب کلائنٹ ہمارے پاس بوکنگ کی لیے آتا ہے تو اس وقت ویکنڈ ڈسٹ کے ساتھ سے جو آویلیبل ہوتے ہیں وہ ہم ان کو آفر کر دیں تو اس میں ایسا ہے کہ جب کلائنٹ ہمارے پاس آئے وہ اپنے انٹریسٹ بتائے گا اور ان کے انٹریسٹ کے سامنے رکھے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو چیز آویلیبل کر سکیں اور جو آویلیبل ہوگا وہ بتا دیں گے نہیں ہوگا تو نیکس جو فلور آویلیبل ہوگا ہم ان کو وہ گائیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کتنے عرصے میں آپ ڈیلیور کرنے والے ہیں ہم چار سال میں چار سال کا ہمارا شیڈول ہے ٹھیک ہے ہماری کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی آلماس ٹھیک ہے اور اس وقت ہم اب کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو ارث کو ایک پروف سکچر بنا رہے ہیں اور گراؤن کے نیچے انڈر گراؤن فلور میں تین بیسمن فلور کار پارکنگ ہی دے رہے ہیں اور گراؤن فلور میں ہمیں امنیٹی دے رہے ہیں مسجد ہے پیٹس کی ایریا گمیناسیہ میں اور فرسٹ تو فورٹین فلور میں ہمارے پاس سپارٹ ٹھیک ہوں باتی جو ہے اس میں ادر فیچرز بھی ہیں جیسے گیٹیڈ کمیونٹی ہے اور فائر فائٹن سسٹم ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے سکرٹی ہے فول پروف گارڈ کی سکرٹی ہے اور سندھ گلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ ہے ہمارا پروجیکٹ ٹھیک ہے پوزیشن پہ فلیڈ کی تمام کلائنٹس کو 99 سالہ سب ٹیز مجھے سیئی زبردست ہو گیا تو یعنی یہ اچھا یہ سارے ڈاکومنٹس جو بھی بندہ بگن کروانے آتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے بلکل دیکھ سکتا ہے جو لیز کے ہیں یا جو بھی لیگل اسپیکٹ کے حوالے سے بلکل دیکھ سکتا اپنے کلائنٹ کے انٹریس کے لیے ایک ہی میں کلیر کر دو کہ ایک کمپنی نے شیڈول دیا ہوا ہے وہ ہم اپنے کلائنٹ سے شیئر کرتے ہیں ورسپ کے ذریعے یا آپ ہم نے کلائنٹ کو دے دیتے مگر نارمل یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ ہمارے شیڈول کے اوپر بکنگ کو اگر اپنا کسٹمائی شیڈول بنانا چاہتے تو بنا سکتے چار پیمیٹ چار سال کا ڈیوریشن چار سال کے اندر اپنے سہولت کے ساہب سے اگر انسٹالمنٹ بنوانا چاہے تو کمپنی ان کو یہ فیور بھی کرتی یہ تو بہت ضبردست بات ہے کیونکہ ساہر سی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسی پلان پی کر سکتے کسٹمائز بھی کر سکتے اپنے سہولت کے حساب سے جانے کہ اگر پندرہ ہزار نہیں آپ چاہ رہے کہ دو بہینے میں ہم تیس ہزار دے دیں چالیس ہزار دیں اکارڈنگ تو آپ جو بھی چوائز ہوگی اس کے مطابق کسٹمائز بھی کر سکتے یہ بہت اچھی بات ہے تو یہ اس کے پیمیٹ پلان تھے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر دوں گا اگر آپ چاہیے ہوں گے اس کے بارے میں آپ سکرین کو پوز کر کر دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو یہی تک ہے مارتہ جولے رہنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں اور مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درور کریں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو اب آپ تک پہنچ آتے رہے تو thank you very much